بلاخر ہجاب پر پابندی کا معاملہ پوری دنیا کو لبیٹ میں لے رہا ہے انڈیا میں مسلمانوں پر ہجاب کی پابندی بی جے پی کی نئیہ ڈیبونے جا رہی ہے بھارتی انتیاب پسند ہندو طوا جماعت بی جے پی پر بین لگانے کی مہم عرب ورلڈ میں زور پکڑ دی جا رہی ہے اس معاملے میں ایک عرب ملک کوئید بازی لے گیا ہے کوئید کی عوام سڑکوں پر نکل رہی ہے انڈیا میں ہجاب پر پابندی کے خلاف پورے کوئید میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں اور رفتہ رفتہ پورے عرب ورلڈ کو ہجاب کا معاملہ لپیٹ میں لے رہا ہے جس سے بی جے پی کی گورنمنٹ کو بڑا دھچکہ لگنے جا رہا ہے نرندر مودی کے کرتوتوں کی وجہ سے انڈیا کے لیے نئی پریشانی کھڑی ہو چکی ہے حال ہی میں کوئیدی پارلیمنٹیرینز کے ایک گروپ نے گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں کئی پارلیمنٹیرینز کے دستخط موجود ہیں اس لیٹر میں کوئید کی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا گیا کہ نرندر مودی کی پارٹی یعنی بی جے پی پر فوری طور پر پابندی لگائی جائے بی جے پی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص کوئید کی سرزمین پر آئندہ قدم نہ رکھے جس طرح انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں مسلم خواتین کے برکے تک اتارے جا رہے ہیں ایسے میں ایک مسلمان کی غیرت اور حمیت کا تقاضہ ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے اور فوری طور پر بی جے پی کے انتہا پسندوں پر پابندی لگائی جائے اگر اس سے بھی کام نہیں بنتا تو انڈیا کا اکنومکلی بائیکارٹ کیا جائے ان کے ساتھ تمام ریلیشن ختم کیے جائے اور بی جے پی اور آر ایس ایس کے سپورٹرز کو چن چن کر گرفتار کر کے انہیں کوئید سے نکالا جائے یہ وہ صورتحالے جو انڈیا کے لیے اب درد سر بن چکی ہے یہ معاملہ صرف انڈیا تک محدود رہے گا لیکن مسکان خان نے جس طرح ہندتوا کے سامنے نعرہ تکبیر بلند کیا اس کی بازگشت دنیا بھر میں سنائی دینے لگی ہے اور اب کوئید میں ہندتوا کے خلاف تحریک شروع ہو چکی ہے اور پورے عرب ورل کو کوئید نے جگانا شروع کر دیا ہے اس معاملے میں کوئید کے ممتاز لوئیر مجبلو شریکہ کا بڑا کردار سامنے آ رہا ہے جنہوں نے ہندتوا کے خلاف تحریک شروع کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی یہ تحریک پورے عرب ورل میں پھیلتی جا رہی ہے یہاں تک کہ کوئیدی عوام نے انڈیا ایمبیسی کے باہر شدید احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے کوئید کی ایلیٹ سوسائیٹی جس میں ممتاز قانوندان اور سیویل سوسائیٹی اور سیاستدان شامل ہیں انہوں نے مین اسٹریم میڈیا پر انڈیا کے خلاف پریس کانفرنسز کرنا شروع کر دی ہیں کوئید نے مسلم امہ سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ ہے وقت کھڑا ہونے کا اور کچھ کر گزرنے کا انڈیا نے ہجاب پر پابندی لگا کر مسلم خواتین کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے یہ عزت اور غیرت کا معاملہ ہے اگر انڈیا ہجاب پر سے پابندی ختم نہیں کرتا اور نرندر مودی مسلمانوں کے ساتھ جاری سلوک کی مضمت نہیں کرتا تو پوری عرب دنیا بشمول مسلم مالک کو بیق وقت کھڑا ہونا ہوگا اور بی جے پی کی گورنمنٹ کو سبق سکھانا ہوگا بازر ہے کہ اس وقت کوئید کی سرزمین پر جو ہندو طوا کے خلاف تحریک شروع ہوئی اس سے عرب حکمرانوں پر شدید پریشر آ چکا ہے انہیں خطر ہے کہ اس کی پاداش میں ان کی حکومت خطرے میں نہ پڑ جائے ایسے میں عرب حکمران اپنا تختہ بچانے کے لیے انڈیا کی موجودہ حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں کیونکہ حال ہی میں اوائسی نے بھارتی حکومت پر شدید تنقید کی تھی جو اس بات کا اشارہ ہے کہ عرب ورلڈ میں ہندو طوا کے خلاف تحریک شروع ہو رہی ہے جس کا آغاز بی جے پی پر پابندی لگا کر کیا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں بی جے پی اور آر ایس ایس کے سپورٹرز کے خلاف گلف میں بڑا ایکشن ہونے جا رہا ہے اس لئے ہندو طوا کے ایوانوں میں کھلبلی پیدا ہو گئی ہے بی جے پی کو اب اندیشہ ہے کہ کوئیت میں شروع ہونے والی تحریک سعودی عرب یوئی سمیت سب کو اپنی لبیٹ میں لے لے گی جہاں انڈیا کا بڑا اسٹیک موجود ہے جبکہ بھارتی سیاستدان ششی تھرور نے بیان دیا ہے کہ مودی کی حرکتوں کی وجہ سے انڈیا کو نقصان ہونے جا رہا ہے اور بی جے پی پر پابندی کا مطالبے کو ری ٹوئٹ بھی کر دیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انڈیا کے اندر بی جے پی کے خلاف شدید جذبات اُبر رہے ہیں یعنی ہجاب پر پابندی کا معاملہ ہندو طوا پر بھاری پڑھنے جا رہا ہے